قطب الدین ایبک ترکستان کے رہائشی قطب الدین ایبک بچپن سے ہی بطور غلام فروخت کر دئیے گئے اس کے آقا نے اسے بہترین تعلیم تیر اندازی اور گھر سواری کی تربیت دی تاہم اس کے آقا کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے دوبارہ فروخت کر دیا اس کا نیا آقا غوری سلطنت کا سلطان تھا ایبک ایک مرتبہ پھر اپنے آقا کا پسندیدہ غلام بن گیا آقا نے اسے گھر سوار دستے کا سربرہ بنا دیا سربرہ سے سپہ سالار کے عہدے پر فائز ہوا گیارہ سو بیانوے عیسوی میں سلطان محمود غوری نے اسے ہندوستانی علاقے کا حکم بنا دیا بارہ سو چھے میں سلطان محمود غوری کی وفات کے بعد ایبک نے خود کو لاہور کا سلطان قرار دے دیا بعد ازاں ایبک نے دارال سلطنت لاہور سے دہلی منتقل کر دیا ہندوستان کے خاندان غلامہ کے دس حکمرانوں میں سے پہلا حکمران تھا ایبک کتب الدین ایبک کی وفات بارہ سو دس ایسوی میں لاہور میں پولو کھلتے ہوئے گھوڑے سے گرنے کے باعث ہوئی اور اس کی تدفین لاہور کے لہاری گیٹ کے کھلے میدان میں کی گئی اس کی قبر پر سنگ مرمر سے مزین مقبرہ تعمیر کیا گیا رنجیت سنگ کے دور حکومت میں اس مقبرہ کو مسمار کر دیا گیا محکمہ آثار قدیمہ نے انیس سو ستر میں کچھ مقامی تعمیری روایات کے ساتھ موجودہ مقبرہ کو وستی ایشائی انداز میں دوبارہ تعمیر کیا گیا